السلام علیکم فرنڈس ویلکم تو مائی اکیڈمی تو فرنڈس آج ہم لاراویل کے کمپلیٹ کورس کے سیریز میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ لاراویل کے اندر بلیڈ ٹیمپلپ ہوتی کیا ہے اور ہم اس کو آج کی ویڈیو کے اندر بیسک سنٹیٹس دیکھنے والے ہیں تو آئیے بگر ٹائمز اس کے ہوئے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس لاراویل کے کمپلیٹ کورس کی پلیلیسٹ کو ایکسس نہیں کیا تو جائیے چینل پر اس پلیلیسٹ کو ایکسس کر لیجئے اس کے اندر آپ کو لاراویل کے کمپلیٹ کورس مل جائے گا اور اس کے اندر ہم لاراویل کے کمپلیٹ فریم ورڈ کو سٹیپ بائی سٹیپ سیکھ رہے ہیں تو آئیے بگر ٹائم ویسٹ کے ہوئے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرنڈز ہم آج کے ہم نے وی ایس کورڈ میں تو بسکلی یہ وہ پروجیکٹ ہے اور یہ وہ کورڈ ہے جو ہم نے اپنی پریویس ایڈیو کے اندر دیکھا تھا اگر آپ میں نے اس لاراویل کے کمپلیٹ کورس کی پلیلیسٹ کو فولو کرنے تو آپ کو تو معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنی پریویس ایڈیو کے اندر ویوز دیکھے تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس طریقے سے لاراویل کے اندر ویوز کریٹ کر سکتے ہیں تو فرنڈز آئی اب ہم آج کا ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں ٹوپک سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر جو نیو ہے یا جس نے میری پریویس ویڈیو نہیں دیکھی تو ان کے لئے میں کورڈ کو تھوڑا ریوائز کروا دیتا ہوں لیکن میں آپ کو ریکومنٹ یہی کروں گا کہ آپ میری پریویس ویڈیو لازمی دیکھیں جس کے لئے ہم نے ویوز کے بارے میں ڈسکیس کیا تھا اس کے بعد آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بھی زیادہ کلیر ہو جائے گا لیکن پھر بھی میں آپ کو تھوڑا کوٹ سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پر کیا کیا تھا ہم نے یہاں پر سمپل روٹس والے ویب.php کے اندر ایک روٹ کریٹ کیا تھا ہم نے یہاں پر کیا کہا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے تو گیٹ کا روٹ کریٹ کیا تھا اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ اگر میمبر سلیش ہو تو اس کے اندر ہمیں پاس ایک میمبر کنٹرولر تھا بیسکلی ہم نے میمبر کے نیم سے کنٹرولر کریٹ کیا تھا ہم نے سمپل اس کے میمبر کے فنکشن کو ٹرگرڈ آؤٹ کر رہا تھا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں پاس یہاں پر یہ ہمارا ہے میمبر کنٹرولر اس کے اندر اگر آپ یہاں پر نوڈ کریں تو ہمیں پاس یہاں پر ہمارا میمبر کا ایک فنکشن کریٹ ہوا ہوا ہے اگر آپ یہاں پر نوٹ کر رہے تو ہم نے اپر کیا کیا حساس سے پہلے تو اس فنکشن کی بوڈی کہنا ہے اس کی کنڈیشن کے تھوڑ چیک کی ہے ہم نے اپر کیا چیک کیا ہے ہم نے اپر چیک کیا ہے کہ یار اگر یوزر نام کے فولڈر کے اندر میمبر کا ویو ہوگا تو آپ نے اس کے اس کے اندر کیا ریٹرن کر دینا آپ نے سیمپل ریٹرن کر دینا یوزر.میمبر اور اسی کے ساتھ ہم نے کوئی ڈیٹا بھی پاس کروانا سیکھا تھا کہ ہم کس طریقے سے اپنے ویوز کو ڈیٹا پاس کر سکتے ہیں اگر ہمیں پاس یہ ویو اگزسٹ نہیں کرے گا تو اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ہر آپ نے ریٹرن کر دینا سیمپل میمبر پر ڈیٹرن کر دینا تو فرن سبکشن یہ رائد ہوتا ہے کہ ہر یہ ویو ہم کریٹ کہاں کرتے ہیں ہم یہاں پر یہ ویو کریٹ کرتے ہیں ہماری جو ریسورسس نام کا فولڈر ہے اس کے اندر ہمیں پاس ایک ویوز کے نام کا فولڈر ہے کیا تھا اس یوزر نام کے فولڈر کے اندر ہم نے ممبر.blade.php کے جو ہم ایک پاس تیمپلیٹ سی وہ کریٹ کی تھی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سیمپل نیم ایک جو پروفیشن ڈسپلی کروایا تھا تو ہم ایک پاس یہاں پر ہمارا لائسر ہے پہلے سے ہی ہم آپ نے یہاں پر کیا کریں گے سب سے پہلے تو اپنے پیج کو کریں گے ریفریش تو جیسے پیج کو ریفریش کیا تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں پاس یہاں پر یہ تمام ڈیٹا ڈسپلی ہو رہا ہے تو فرنس سب ہم یہاں پر سا سے پہلے یہ جا لیتے ہیں کہ یہاں blade template ہے کیا چیز بیسکلی blade template بیسکلی Laravel کا template engine ہے جس کے اندر ہم اپنے html code کے ساتھ اپنے php کے code بھی include کر سکتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ ہمارے code کو clean کرتا ہے اور ہمارے جو بھی code ہوگا اسے reusable بنائے گا reusable کس طریقے سے بناتا ہے کہ ہمارے پاس فر ایزمپل کوئی ایسا component ہے جیسے navbar ہے navbar ہماری پوری ویب سائٹ کے اندر ہر جگہ ڈسپلی ہوگی تو ہمارے پاس یہاں پر first choice کیا ہمارے پاس first choice تو یہ کہ ہم اپنے تمام pages کے اندر navbar کا code include کریں اور second choice یہ کہ آپ ایک جگہ پر navbar کا code رکھ لیں اور اس کے بعد آپ اسے use کرتے جائیں تو یہ ہم اپنی آنے والی کچھ ویڈیوز کے اندر دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے lara well کے اندر جو blade template ہے اس کا ہم code کس طریقے سے reusable بنا سکتے ہیں تو فرنس آئی اب ہم یہاں پر ساتھ سے پہلے blade template کا basic syntax دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی next ویڈیو کے اندر تھوڑا advance کو صرف دیکھیں گے پھر اس سے next ویڈیو کے اندر ہم تھوڑا اور advance چلتے جائیں گے تو آئی اب ہم یہاں پر ساتھ سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے controller سے data pass کر سکتے ہیں اپنے views کو اور کس طریقے سے display کر رہا سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر پہلے سے ہی یہ کام کیا ہوا ہے لیکن میں آپ کو واپس detail میں سمجھاتا چلتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ہاں پر جو ہمارا controller ہے اس کی اندر ہم نے آپ پر simple pass کر دی ہے list اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ پر اپنی template کو simple list کی form کے اندر data provide کیا ہے ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے ہمارے پاس یہاں پر ساتھ سے پہلے تو آپ کو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ data pass کریں گے آپ key اور value کے pair میں pass کریں گے جو آپ کی key ہوگی وہ آپ اپنی template کے اندر use کریں گے template کے اندر آپ simple key کا use کریں گے اس کے accordingly جو بھی value ہوگی وہ آپ کے template کے اوپر display ہوگی تو ہمارے پاس یہاں پر ایک key ہے name اور second key ہے ہمارے پاس age تو ہمارے پاس یہاں پر جو member.blade.php اس کے اندر ہم نے آپ پر ساتھ سے پہلے key use کی یہ name پھر use کی ہے age تو اگر آپ یہاں پر note کریں تو ہم نے آپ پر simple دو curly braces use کی ہے ہم نے آپ پر یہ curly braces کیوں use کی ہے question 13 year rise ہوتا ہے basically آپ نے سنا ہوگا accesses hacking attack ہمارے پاس scroll server side hacking attack ہوتا ہے basically hacking technique ہے ہمارے پاس یہاں پر اس hacking hacking جو ہمارے پاس یہاں پر attack ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں lara welle کی special security provide کی ہے ہمارے پاس یہاں پر اس کے لیے کیا ہوگا کہ اگر ہم اپنے code کو secure کرنا چاہیں گے ہمارے پاس کوئی بھی backend سے code آ رہا ہے یا کوئی بھی variables ہوگی رہا ہے کوئی بھی data ہے ہمیں اسے secure کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسے as a secure way کے اندر ہمیں اسے display کر رہا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر کیا کریں گے ہم یہاں پر اس کے لیے simple two curly braces کا use کریں گے اس کے بعد جو بھی آپ کا ویریبل کا نیم ہوگیا یا جو بھی ہوگا وہ آپ اس کے اندر tap کر دیں گے تو پھر ہم نے اپنے ویڈیو کے start میں بھی بات کیا تھا کہ ہم اپنی bled template کے اندر php کا code بھی include کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم اس کے اندر html کا code بھی include کر سکتے ہیں اپنی اشہر نیرائد ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی template کے اندر php کا code include کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پر simple ایک syntax ہے php ہم یہاں پر simple tap کریں گے add.php اور اس کے بعد tap کریں گے add.php اس کے لیے جو بھی ہمارا code ہوگا بسکل ہمارے پاس php کا code ہوگا for example میں ہم پر اپنے code کو simple رکھنے کے لیے یہاں پر ایک variable create کرتا ہوں آپ کو تو معلوم ہے کہ variable create کرنے کے لیے simple ہم یہاں پر سہ سے پہلے $ sign tap کریں گے اس کے بعد جو بھی ہمارے variable کا name ہوگا ہم simple رو ٹائپ کریں گے تو ہمارے variable کا name last name تو ہم نے آپ پر simple ٹائپ کر دیا last name اور اس کے بعد اب ہم یہاں پر اس کے نگلیو اسم کر دیتے ہیں خان تو ہمارے پاس یہاں پر ہمیں یہاں پر اپنے اس variable کو use کرنا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس یہاں پر php کا code ہے اب ہمیں یہاں پر variable کو کس طریقے سے use کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر variable کو کس طریقے سے use کیا تھا اسی طریقے سے ہم یہاں پر اپنے اس variable کو use کریں گے for example میں آپ پر لے لیتا ہوں h1 take h1 take کے اندر میں آپ پر سمپل سمپل دو دو curly braces کا use کروں گا اور ہم دو curly braces کے اندر simple اپنے variable کا name ٹائپ کر دوں گا میں آپ پر سمپل اپنے variable کا name ٹائپ کر دیا ہے last name تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہمارے variable کرنے میں $ sign کے ساتھ ٹائپ کیا ہے تو آئیے سب سے پھلے save کرتے ہیں save کرنے کے بعد اپنے پیج کو کرتے ہیں refresh تو جیسے پیج کو refresh کیا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں پاس یہاں پر دسپلو رہا ہے خان تو اس طریقے سے ہم یہاں پر اپنے PHP کے code کو use کر سکتے ہیں سمپل ٹائپ کر دیتا ہوں slash H1 تو اس کے اندار ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر ہمارے پاس جو بھی content ہے وہ H1 take کے اندر آئے تو ہم یہاں پر اس کے لئے کہتے ہیں welcome to my academy تو میں یہاں پر سمپل ٹائپ کر دیتا ہوں welcome to my academy تو آئیے سب سے پہلے سے save کرتے ہیں save کرنے بعد چلتے ہیں اپنے پیج میں اور اپنے پیج کو کرتے ہیں refresh تو جیسے ہی پیج کو refresh کیا تو ہمیں پاس یہاں پر یہ کیا اشہ ہوا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہاں پر simple H1 take کے اندر simple ہمیں پر اس میں جو ہم نے تمام code ٹائپ کیا تھا اس نے as it is ہمیں وہ code پرنٹ کر کے دے دیا لیکن ہم چاہتے تھے کہ H1 take کے اندر ہی ہمارے content display تو اس کے لئے ہمیں پر یہاں پر ایک code اس کا sentence اس کے لئے آپ یہاں پر کیا کریں گے simple curly braces کا use کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پر two explanation mark start two explanation mark end میں tap کریں گے اور اس کے اندر آپ جو بھی type کریں گے for example ہم نے اس کے اندر HTML کٹ یہاں سے یہاں تک لے لیتے ہیں content اور یہاں پر اسے کر دیتے ہیں test تو ہم نے آپر simple کیا کہ ہم نے آپ پر simple جو ہمیں پر سیف کرتے ہیں سیف کرنے کے بعد اپنے پیج کو کرتے ہیں refresh جیسے پیج کو refresh کیا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہم یہاں پر h1 take جو بھی ہمارا HTML content وہ display ہو رہا ہے تو اس طریقے سے for example اگر آپ اپنے HTML content یا کچھ scenario میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بعد back end HTML کا content آ رہا ہوتا ہے اپنے اسے display کروانا ہوتا ہے تو آپ نے اسے کس طریقے سے display کروانا ہے کچھ اس طریقے سے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پر اس طریقے سے ہم اپنے HTML content کو display کر رہا سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ یہاں پر جاوا اسکرپٹ کا کوئلوٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے کریں گے اس کے لئے ہم یہاں پر simple to explanation mark start to explanation mark end use کریں اس کے بعد ہم سر سے پھلے use کریں اس کریں اس کے بعد ہم یہاں پر دیتے ہیں hello ہم یہاں پر simple hello ہی include کر دیتے ہیں یہ کافی ہے تو آئیے save کرتے save کرنے کے بعد اپنے page کو کرتے ہے refresh جیسے page کے refresh تو جیسے 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 تو friends یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور سمجھ جائی ہوگی اس کے لئے آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے simple Laravel کے blade template کا basic syntax دیکھا ہم اپنی next ویڈیو